لہور کی فضاء کچھ گھنٹے بہتر رہنے کے بعد سموک سے شدید متاثر سب سویرے لہور کی فضاء کی میار انتہائی مزد صحت دس بجے ریکارڈ کے جانے والے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 925 ریکارڈ کی گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لہور کا آج پھر پہلا نمبر حکومت پنجاب نے الرڈ جاری کیا تھا کہ بھارت میں کسرت سے فصلوں کی باقیہ جلانے سے لہور کے ائر کالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے لہور کی شہریوں سے گھروں میں رہنے اور کھڑکی دروازے بند رکھنے کی ہدایر اسلام آباد میں بھی سموک کے خدشے کے باعث گاریوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیسوں کے خراج اور کوڑا اور فصلے جلانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے کسی حصے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور پنجاب کے بیشتر علاقے سموک سے متاثر رہنے کا خدشہ ہے پاکستان اور اسٹریلیا نے پہلے ونڈیا کے لیے پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا پاکستان کی جانب سے اوپنر عبداللہ شفیق، سائم ایوب، کپتان رزوان، بابر آزم، کامران غلام پلائنگ 11 میں شامل سلمان علی آغا، محمد ارفان خان، شاہین آفیدی، نسیم شاہر، حارس رعوف، محمد حسنین بھی تیم کا حصہ ہوں گے آسٹریل بھی پلائنگ 11 میں کپتان پیٹ کمنز، میتھیو شارٹ، جیک فریزر، میک ٹرگ، اسٹیو سپیٹ شامل، جوش انگلس، لیبوشن، گلان میکسویل، ایرن ہارڈی، شن ایبت، میچل سٹارک اور ایرم زمپا تیم کا حصہ کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر آگے بڑھنا ہے پلائنگ 11 میں ان کی بھی مشاورت ہوگی لیکن باقی لوگوں کا انپوٹ ہونا اچھی چیز ہے پاکستان وائٹ بول سکارٹ کا ملون میں آپشنل ٹریننگ سیشن، کھلاریوں کی وام اپ کے بعد نیٹ پر بیٹنگ اور بولنگ کی جمپ کر پریکٹس آل راؤنڈر آمیر جمال نے طویل بیٹنگ سیشن کیا اوپنر عبداللہ شفیق نے معمولی بخار میں مرتلہ ہونے کے سبب ٹریننگ میں شرکت نہیں کی بانی پی ٹی آئی کے لاپتہ وکیل انتظار پنجوتھا حسن عبدال میں اغواکاروں سے بحفاظت بازیاب ترجمان اٹک پولیس کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے حسن عبدال میں ناکہ بندی پر مشکو گاڑی کروکا گاڑی میں اغواکار گینگ ایک شخص کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے گاڑی میں سوار اغواکاروں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق پولیس کی روابی فائرنگ پر اغواکار مغوی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے انتظار پنجوتھا نے پولیس کو اپنے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ انہیں دو کروڑ روپے تاوان کے غلط سے اغوا کیا گیا تھا اغواکار پشتوں میں بات کرتے تھے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کر رہے ہیں بہت مارا گیا تین چار گھنٹے سے سفر کرا رہے ہیں کہاں سے یہاں تک لائے ہیں علم نہیں انتظار پنجوتھا کو طبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب حکومت کے جانب سے پی آئی خریداری پر غور کی جو بات کی اس پر مزید کام کا ارادہ ہے اگر ایسا ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائرلائن میسر آئے گی قائد نون لیک نواز شریف کی امریکہ سے لندن واپس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کہاں شہباز شریف محنت کر رہے ہیں ملکی حالت پہلے سے بہتر ہوئی ہے حکومت کی کوششوں کی وجہ سے مہنگائی میں کمی آئی ہے مرکز اور پنجاب میں اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان ٹریک پر واپس آ رہا ہے موشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں مریم کو دن ورات ایک فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکے نواز شریف نے امریکہ میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی آئی اے کی خریداری سے متعلق غور کر رہی ہیں مریم نے کہا کہ اس ائرلائن کا نام ائر پنجاب رکھا جا سکتا ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے مریم نواز سے کہا کہ آپ پی آئی اے کو خرید بھی سکتی ہیں اور نئی ائرلائن بھی بنا سکتی ہیں جو لاہور، کراچی، پشاور یا کوئٹا سے براہ راست نیو یارک، لندن، ٹوکیو اور ہانگ کانگ جایا کرے ذرائع کے مطابق نواز شریف چند دن لندن میں قیام کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے ورآن رہ کر بہت ماریں کھالیں اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے گھرواروں کو بتا کر آئیں گے کہ واپس نہ آئیں تو جنازہ پڑھ لیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنقا علی امین گنڈاپور نے ارباب اختیار کو خبردار کر دیا بانی پی ٹی ایس نے ملاقات کے بعد کہا کہ حکومت سمیت تمام فیصلہ ساز سن لیں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نو تاریخ کو سوابی جلسے میں فیصلہ کو انحتجاج کا اعلان ہوگا اس دفعہ حکومتی تیاریوں سے نمٹنے اور مل بند کرنے کی حکمتیں عملی بنا لی ہے ہماری طرف آنے والے پولیس فورس کو انگیج کریں گے ڈی پیو حضرات سن لیں اب ان کا احتجاج کی جگہ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا بولے حکومت کے لوگ ایک صوبے کی پراپرٹی پر چڑھ دھوڑے ان کا موبائل فون لے لے گئے گاڑی توڑ ڈالی سامان لے گئے خیبر بختون خواہا اس میں جو کیا اس کا حساب دینا پڑے گا ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے جب کوئی ریڈ لائن کروس کرتا ہے تو ریاست کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں مسلم لگ نون کے رہنمان تلال چہدری کا رد عمل کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے چڑھائی کی جس سے تباہی ہوئی ایک پولس کانسٹیبل شہید ہوا پاکستان میں سیاسی استحقام بہت مشکل سے حاصل کیا گیا آپ کے کرتوٹوں پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی نو مائی پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی غریب کا چلحہ جلنا شروع ہوا ہے اسے ہم رکنے نہیں دیں گے ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کا روائی سے نہیں روک سکیں گے امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا امریکہ اور اسرائیلی حجزداروں کی امریکی میڈیا سے گفتگو امریکی میڈیا نے چند روز قبل یہ خبر دی تھی کہ ایران پانچ نومبر کے امریکی صدارتی الیکشن سے قابل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایرانی سپریم لیڈ آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ دشمنوں کو موت توڑ جواب دیا دائے گا سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن بن گیا چیف جسس آف پاکستان جسس یاہیہ خان آفریدی نے کمیشن کا پہلا اجلاس منگل کو طلب کر لیا اجلاس میں سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے جوڈیشل کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن کے لیے ہفتے کو فاروق ایش نائک شبلی فراز شیخ آفتاب احمد عمر ایوب اور روشن خرشیت کو نامزد کیا گیا ہے وزیر قانون اور اٹرنی جنرل بھی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسس آف پاکستان ہوں گے منگل کو ہونے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسس منصور علیشہ جسس منیب اختر جسس امین الدین خان کو بھی مدو کیا گیا ہے پاکستان بار کانسل کے نمائندے ایڈوکیٹ اکثر حسین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے ٹیکس اہداف میں ناکامی بر آئی ایم ایف کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے مینی بجٹ کا مطالبہ ایف بی آئی ایف کی ٹیکس اہداف پر نظر سانی کی درخواست مسترد ذرا ایک کا کہنا ہے کہ شارٹ فال کے باعث دوسری قسم مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئندہ مہینوں کے شارٹ فال کا تخمینا لگا کر پانت سو ارب کا مینی بجٹ آ سکتا ہے ایف بی آئر کی ٹیکس اہداف پر نظر سانی درخواست آئی ایف سے مسترد ہونے کی خبروں کی تردی ترجمان ایف بی آئر کا کہنا ہے کہ آئی ایف سے ورچیوال اور دیگر بلاقاتوں میں یہ معاملہ کبھی ایجنٹ پر نہیں رہا ہوں چیف جسس یاہیہ خان آفریدی نے تین ریسرچرز کو ریپوٹیشن پر واپس سپریم کورٹ بلا ریا ریسرچرز میں سینئر سیول جج زفر اقبال سیول جج حسن ریاز اور سیول جج وقاس علی مزر شامل سابق چیف جسس جسس قاضی فائزیسا نے ریپوٹیشن مکمل ہونے پر تینوں کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا تھا تینوں ریسرچرز جسس منصور علی شاہ کی ٹیم کا حصہ تھے سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزرستان کے علاقے سر و قیم آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران چار خوارج مالے گئے علاقے میں موجود ممکنہ دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن قائم قام السادر یوسف غزا گیلانی اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحصیل شہباز شریف نے کہا کہ تحشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کراچی کے علاقے سوجانی سیکٹر سیون بی میں شہریوں نے دو ڈاکو پکڑ لیے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کورنگی میں ملزمان شہری سے موٹر سائیکل چین کر فرار ملزمان کا ایک ساتھی دکان کے باہر موجود رہا پاک کالونی میں شادی کی تقریب میں جھگڑے کے دوران فائرنگ بچے سمیت تین افراد زخمی ملزمان فرار گڈاب سٹی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے پنجاب پولیس کے مختلف اداروں میں دوران خریداری دو ارب تیرہ کروڑ کی مالی بے ذابطگیاں سامنے آگئیں دوہزار تیس چوبیس کی آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئین جی پنجاب آفیس نے ایک ارب باسٹ کروڑ کی وہ چیزیں خریدیں جن کے ڈیلیوری چارج نہیں لیے گئے ڈی آئی جی انویسٹیکشن لاہور نے گاڑیوں کی مرمت پر چھ کروڑ اٹھاون لاکھ ڈی پیو گیرات نے تین کروڑ پندرہ لاکھ روپے کی مالی بے ذابطگیاں کی سی پیو فیصل افباد نے بلاک لسٹ کامپنی سے بیاسی لاکھ روپے کی خریداری کر ڈالی آڈٹ رپورٹ پنجاب اسی ملی کی قائمہ کامیچی پر آئے داخلہ میں جمع کرا دی گئی ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ خریداری کی مد میں نقائص ممکن ہے البتہ مالی بے ذابطگی کا تاثر درست نہیں کوئٹا کے ہزارہ ٹاؤن میں مکان پر پولیس کا چھاپا چار نوجوان بازیاب چار ملزمان گرفتار اسلحہ برامت نوجوانوں کا کہنا ہے پولیس اہلکار سناؤلہ نے جھوٹے مقدمے میں پکڑ کر مکان میں قید رکھا جھوٹے مقدمے میں پیسے لینے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا کراچی میں پیپلز پارڈے کے تحت 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر باغ ادنے قاسم میں جشن میوزیکل نائٹ تقریب سے خدا میں مراد علی شاہ کی کارکنوں کو 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر مبارک بات کہا جو کہتا تھا روشنی کی رفتار جیسی ٹرین چلوانگا لوگوں نے اسے دیکھ لیا آئیندہ انتخابات میں بلاول بھٹ کو بسیریت ہوں گے بدین بائی پاس روڈ پر پر لیڈی ڈاکٹر نے پولیو ٹیم کو بچوں کو قطرے پلانے سے روکا اسے دادے پولیو ٹیم کی شکایت پر لیڈی ڈاکٹر گریفتار مقدمہ درج خیبر پختنقہ حکومت کا زم قبائلی اسلامی بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے گرلز ٹائپینڈ پروگرام کا اعلان چھڑی سے بارویں جماعت تک کی بچیوں کو مہانہ ایک ہزار روپر وزیفہ ملے گا وزیفہ کم از کم ستر فیصد حاضری سے مشروط ہوگا آٹھ ہزار کی تیس ہزار بچیاں مستفید ہوں بھارتی ترجمان برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کنیڈین حکومت بھارتی کانسل خانے کے عملے کو حراسہ کرنے میں ملاوث ہے کنیڈین اقدامات کی دو طرفہ تعلقات کے لیے سنگین نتائج ہوں گے اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملوں سے مزید بیس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد تالیس ہزار تیم سو چودہ ہو گئے مغزیبی کنارے میں مضاحمتی گروہ القدس پرگیر کے دو اہلکار شہید اسرائیلی فوج کے لیپنان میں حملوں میں چوبیس گھنٹوں میں پچپن شہری شہید ایک سو بانوے زخمی حزباللہ نے تل عبیب اور ہائفہ میں اسرائیلی فوج کے بیس کو نشانہ بنایا تیس اسرائیلی زخمی غزہ جنگ کے بعد تل عبیب کا بن گوئر ائرپورٹ ٹرمنل ون مکمل طور پر بند غزہ میں جنگ کے بعد اسرائیل میں بنگلہ قوامی پروازیں کم ہو گئیں اسرائیل کے متعدد فوٹیلز بھی بند ہو گئیں اسرائیل کے دارالکومت تل عبیب میں اسرائیلی شہریوں کا غزہ جنگبندی کے حق میں مظاہرہ فلسطینی نسل کشی بند کرو کنارے پولس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا جانالڈ ٹرمنٹ کی میشیگن میں خطاب کے داران سابق ریپبلکن رہنما لیز چینی پر تنقید کہا لیز چینی ہمیشہ جنگ چاہتی ہیں وہ کامیلا ہیرس کی طرح احمق ہے لیز چینی کو بندوق دے کر میدان جنگ بھیجا جائے تو وہ بزدل ثابت ہوں گی لیز چینی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ میدان میں دشمنوں کا سامنا بھی کر سکے کامیلا ہیرس نے لیز چینی سے متعلق بیان پر ٹرمپ کو صدارتی دور سے نا اہل قرار دینے کا مطالبہ کر دیا لیز چینی نے کیپٹل ہیل حاملے کے بعد ٹرمپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانل ٹرمپ یا کامیلا ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتخابہ سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس جانے کے لیے پی جیو نیوز کے انگریزی اور ارڈو کی ویب سائٹس وزٹ کیجئے امریکہ میں پاکستان کے صفیر رزوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ صدارتی الیکشن ہماری نئے خواہشات امریکی عوام کے ساتھ ہیں آنے والی نئی امریکی قیادت کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے منتظر ہیں پاکستان ہمیشہ امریکہ کا روایتی شراکت دار تھا ہے 52 فیصد امریکی مسلمان ٹرم کی توسیق کر رہے ہیں سربراہ مسلم سفورٹ ٹرم ساجد تارر کا دعویٰ پروگرام جرگہ میں کہا کہ ٹرم امن قائم کریں گے جنگیں ختم کریں گے جیسے ہی ٹرم نے امیدواری کا اعلان کیا ان کے خلاف کیس بنا دئیے گئے ٹرم پر اتنے زیادہ سیاسی کیس ہیں جو سیاسی انتقام ہیں کئی ملین تاریکی نے وطن کو سوئنگ سٹیٹس میں بسایا جا رہا ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ انیس بیس کے فرض سے اثر رکھتی ہے دنیا میں ہر تنازع کی وجہ امریکی کمزور خارجہ پالیسی ہے امریکہ کو حقیقی آزادی کی ضرورت ہے تین نومبر دوہزار ساتھ کو پرویز مصرف نے آئین موطل کرتے ہوئے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کی تھی یونی فوجی انیفارم میں الیکشن رڑنا سابق صادق کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کا سبب بھی بنا لاہور میں یتیم بچوں کے فلاحی ادارے کے زیرے تمام خصوصی بچوں کے لیے لرننگ سینٹر کا افتتاہ کر دیا سینٹر میں خصوصی بچوں کے لیے جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں پاکستان کے کامیام ترین پیرا ایتلیٹ ہیدر علی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پیرا لیمپکس کو اولیمپکس کے برابر ہی اہمیت دی جاتی ہے پاکستان کے لیے پیرا لیمپکس میں چار میڈلز جیتے لیکن وہ پیزیرہ ہی نہیں ملی جس کے وہ مستحق تھے جیو نے اس کی انٹرویو میں ہیدر علی نے کہا کہ ارشد ندیم کو پالیسی سے بڑھ کر انعامات ملے اور ان کو پالیسی کے مطابق بھی نہ مل سکے ارشد کو جو دیا اس کا تیسرا حصہ بھی مل جائے تو بہت خوشی ہوگی جنگ جی اور آرٹس کاؤنسل کے تاونسی کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کے آخری روز وائی ایم سی ایک گراؤنڈ میں شاندار تقریب آرٹس کاؤنسل کراچی کی سرگرمیوں پر مبنی شو ریل دکھائی گئی تہذیب حافی کی شاعری پر حاضرین کی داد میگا کانسٹ میں نام بر گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا ملکی اور غیر ملکی فنکاروں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں کراچی آرٹس کاؤنسل میں عالمی کلچر فیسٹیول 38 روز جاری رہا بلبلے سہرہ ریشما کو دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ برس بیٹ گئے ان کے گائے ہوئے گیت پجاب کی لوگ موسیقی کا اہم حصہ ہے اور لیفٹ آرمز پر نومان علی کو کرکٹ ٹیم میں پپا کا لقب کس نے دیا کرکٹ سے پہلے کورٹی کھیلنے کا تجربہ کیسا رہا جو آؤٹ نہ ہوں تو اسے بدوہ سیاب کرتے ہیں ملی ایش پینٹ نومان علی سے پروگرام ہستا منہ ہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیئر نیوز پر